السلام علیکم اگر آپ میرے جانب پر نئے ہیں تو پرس کریں سبسکراب کا بٹن اور کلک کریں اور نوٹفیکشن کو اس سے میری ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے کیسی میری ویڈیو ٹو فیملی امید کرتے ہیں آپ سب دلکو ٹھیک ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 بکرید کی مبارک بکرید آ چکے تو اب سب کے گھر میں گوشت بھی آ چکا گا تو گوشت آ چکے اور آپ سب سوچیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا بنے تو اس لئے میں آج آپ سب کسہ شے کرنے جاریو اربی گوشت کی ریز پی جو کی نہائیت آسان طریقے سے میں آپ کو بنان سکھوں گی اور یہ بہت ہی مزید کی بنتی ہے اور یہ بھی میری احمی کی ریز پر ایک بار ضرور ٹرائل کیجئے گا تو چلیے دیکھتے اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پر رہی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم اٹر کو ٹینڈر کریں گے اس کے لئے ہم نے آدھا کلو مٹر میاں اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا تین میڈیم سائز کے پیاس لیں جس کو ہم نے سلائس چپ کر لیا ہے ایک کھانے کی چمچ ہم نمک لیں گے آدھا کھانے کی چمچ ہم ہلڈی بورڈ لیں گے ایک کھانے کی چمچ ہم لائسن کا پیسٹ لیں گے ایک کھانے کی چمچ پلس آدھا چھائیت کے چمچ لارمی بورڈ لیں گے آپ چینٹ آپ اپنے ٹیس کے اگورنگ سپاسٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں پرہلے پرسائیہ گورٹ اور پیاس شامل دیں گے پھر پھر پیسرے لیسن کا شامل کر دیں گے سر سپاھیدی شامل کر دیں گے پر پانیبہ شامل دیں گے پہلے پھر پیسرے پیسرے پیائے میڈیم کے بعد ہم فلیم کر دیں گے میڈیم اور اس کو بیس منٹ کے لیے ہم ٹھہرا دیں گے پکنے کے لیے جب تک کہ ہمارا گوشٹ ٹنڈر نہ ہو جائے تو چلیے اب میں آپ سے ملتی ہوں بیس منٹ کے بعد ہاں پر ہم نے آدھے کلو اروی لیا جس کو ہم نے سینٹر سے کٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو آپ کو جیسے کٹ کر کے استعمال کرنا آوی سے کر سکتے اس کو ہم نے کٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائی کر لیا ہے دو عدد ہم نے میڈیم سائز کی ٹماٹر لیا جس کو ہم نے سمال چوب کر لیا پانچ عدد ہم نے ہاری میچے لیا ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے ثابت کالی میچے لیا ایک کانے کا چمچ گیری پوڑا لیا ایک چائے کا چمچ دھنیا پوڑا لیا ایک تیز پتہ لیا جیے عدد ہم نے لونگی لیا ایک چائے کا چمچ ہم نے ثابت زیرہ لیا ہے یہ سب چیزیں چیزیں ہمیں اروی کے لیے تو بیس میرے ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ابھی بھی اس میں پانی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کریں گے میڈیم فلم پر آٹھ منٹ کے لیے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اروی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے گورس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ اوئل شامل کریں گے اوئل شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے دس منٹ کے لیے فلیم ہم نے میڈیم ہی رکھنی ہے دس منٹ کے بعد اس میں بس ملہ رمان رہیم کٹے ہوئے ٹاماتر ہری میچے شامل کر کے ان دونوں کو بھی اچھی طرح سے عربی گوشت میں مکس کر لیں گے فلیم ابھی بھی میڈیم ہی رکھنی ہے اس میں جو عربی کے سپاسیز تھے وہ سارے کے سارے شامل کر دیں گے ان سب کو شامل کرنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ہم اس کو لگتار مکس کرتے رہیں گے اس کے ہم اچھی طرح سے بنائی کریں گے تقریبا نو منٹ کے لیے ہم اس کو ایسے ایک مکس کرتے رہیں گے اس سے یہ ہوگا جو مثالہ ہے وہ عربی اور گوشت ایبزورپ کر لیں گے تو چلی اب آپ سے نو منٹ کے بعد ملوں گی اس میں ایک اور آدھے گلاس پانے کا شامل کر کے اس کو ایک بر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے دیکھیں پانی اتنے کہ عربی اندر ڈوب چکے اس کو ہم پریشا کوکر میں بنا رہے ہیں تو اس کو چھ منٹ کے لیے ہم لو فلیم پر کور کر کے ٹرا دیں گے جب تک یہ عربی کلنا چاہے اگر آپ اس کو پتیلی بنائیں گے تو آپ اس کو دیس منٹ کور کریں گے پتیلی کے اور کوکر کی ٹائمنگ کافی ڈیفرنس ہوتی ہے تو چلیے چھ منٹ کے بعد ملتے آپ سے کے بعد آپ عربی کو چک کریں اگر وہ گلز ہے اس کا مطلب ہے آپ کی عربی کورش تیار ہے اگر آپ کو لگے وہ ابھی نہیں کر لیں تو آپ اس کو تین منٹ کے لیے اور کور کر کے ٹھرا دیں یہ عربی گلز چکے الحمدللہ ہمارا عربی کورش تیار ہو چکا اب ہم اس کو فلیم آف کرتے ہیں اس کو سرپ کرتے ہیں آپ کو جتنا شوربہ پسند دو بنانا آپ اس حساب سے بنا لیں اب میں اتنے شوربہ بنا رہی ہوں تو چلیے اب اس کو سرپ کرتے تو میں نے اس کو گانش کیا کٹی ہوئی ادھر اور دھنی کے ساتھ آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے اس کو نان کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں ضرور آپ اس بکریت پہ یہ بنائیں اور اپنی بکریت کو انجوئے کریں امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں کومنس آکر میں ضرور بتائے گا آپ کو یہ کیسی لگی اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرنگ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئے کریں چینل پہ نہیں تو سبکرائب ضرور کریے گا اگر آپ یہ ٹرائے کریں اور اس کے پیچر شیئے کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری اسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی فیس بک ٹویٹر کی بھی لنک ڈسکرپشن میں جائیں فولو کریں ملوں گے ایسی زبردست ریز دے کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا ڈیر سارا خیر رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں آت رکھے گا اللہ پیس